ری اکشن ٹی بیو جو آپ نے صحیح اور سب چیزیں پرک کر اور آپ نے جو لڑائی چھیڑی ہے آپ کو میں سلام کرتا ہوں اور میرے پیارے بھائی ماسوم انیویسٹر اور جو ہے آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کی اسو سدین اب ایسی کے پاس کلیم چچا گئے تھے ملنے کے لئے تو ملنے کے بعد انہیں جو ہے ان سے باتیں نہیں کی اور انہیں فٹکار کر بھگا دیا تو میرے پیارے بھائی ماں اور بہنوں آپ لوگ خوش سوچیں کی اکھر کیوں امائیم جو ہے کوئی بھی آدمی یا دوست ہو یا دسمن ہو اس کی یا یم اللے ہو یا یم پی ہو اس کے پاس اگر جو کوئی اس کا دسمن بھی جاتا ہے تو اس کی باتیں سنتا ہے بھلے وہ کچھ ایکسن لے یا نہ لے لیکن اس کی باتیں آدمی جرور سنتا ہے لیکن میرے پیارے بھائی ماں اور بہنوں آپ لوگ خوش سوچیں کہ یہ امائیم جو ہے اس لیے ان کو بھگا دیا گیا کیونکہ یہ پندرہ کڑور کا کھیل ہے میرے بھائی اگر جو ڈاکٹر نوہرہ سیخ آپا نے اگر جو اس کی سرطے امائیم کی اگر جو منجور کر لیے ہوتے تو یہ سب باتیں نہیں ہوتی اور اتنا دین تک ڈاکٹر نوہرہ سیخ آپا جیلوں کے اندر نہیں ہوتی کیونکہ یہ ان کی سرطے نہیں مانی اسی لیے یہ جو ہے اپنے کرسی کا اور اپنے قانون کا سہارہ لے کر ڈاکٹر نوہرہ سیخ آپا کو فسایا اور فسانے کا کام کر رہی ہے یہ امائیم میرے بھائی اور ماں اور بہنوں یہ امائیم جو ہے مسلمانوں کی رہبر نہیں ہے یہ مسلمانوں کی ایک دم دسمن ہے اور دسمن کا کام کر رہی ہے اور یہی کام کرے گی میرے پیارے بھائی ماں اور بہنوں آپ لوگ خود سوچیں کہ اگر جو یمائیم مسلمانوں کی رہبر ہوتی یا کچھ ہندردی ہوتی تو میڈیا کے سامنے یا کسی کے سامنے ایک بیان دیتا اپنی باتیں رکھتا لیکن میرے پیارے بھائی ماں اور بہنوں یہ یمائیم جو ہے صرف مسلمانوں کا پیسہ ہڑپنا چاہتی ہے اور ہڑپنے کا کام کر رہی ہے اور ایسی یہی چاہتا ہے کہ ہیرہ گروف آپ کمپنی بھراباد ہو جائے اور میں اس کی پروپٹی حجم کر لوں اور کوٹ کے دوارہ کروڑوں کی جامان جمین اور جاجات جو ہے لاکھوں میں میں خرید لوں تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ ہمیں اس قانون پہ اور اس کوٹ پہ ہمیں بھروسہ ہے اور بھروسہ رہے گا انشاءاللہ آپ لوگ اتمنان رکھیں میرے ماں اور بھائی اور بہنوں آپ لوگ بھروسہ رکھیں اور اتمنان رکھیں اور کسی کی آڈیو اور بیڈیو دیکھ کر آپ پینک نہ ہو آپ پریشان نہ ہو اور جو ہے آنے والے الیکسن میں ایمائیم کو آپ لوگ بائی کاٹ کریں اور ایمائیم کو آپ اوٹ نہ دیں آپ کسی کو بھی اوٹ دے دیں میرے بھائی اور ماں اور بہنوں آپ لوگ ایمائیم کو اوٹ نہ دیں اور کسی کو بھی اوٹ دے دیں ایمائیم جو ہے ہم مسلمانوں کا پیسہ برباد کرنا چاہتی ہے اور برباد کرنے کا یہ لوگ ٹھیکہ لے لئے ہیں لیکن انشاءاللہ تبارو کتالہ پہ ہمیں اللہ پاک پہ بھروسہ ہے ایسا نہیں ہوگا اور انشاءاللہ یہ برباد ہو جائیں گے اور برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ تو لہٰذا آپ لوگ سے میں گجارس کرتا ہوں کہ جو ہے کلیم چچا کو اگر جو ڈاکٹر نورا سے کھا پانے اگر جو یہ نہیں کہتی کہ نہیں تم ان سے نہیں ملو تو چاچا سوچتے کی کیا نام ہے ہمیں جو ہے کیوں ملنے سے منع کیا جا رہا ہے تو ڈاکٹر نورا سے کھا پانے اس لئے عزازت دے دیا کہ آپ جائیں اور خوچ دیکھیں اور سمجھیں آپ کو پوری حقیقت پوری باتیں معلوم پڑ جائے گی لیکن الحمدللہ کلیم چچا گئے وہاں ساری حقیقتیں ساری باتیں معلوم پڑ گئی اور ان کے پاس اب کوئی الفاظ نہیں ہے کہ وہ کیا جباب دیں اور کلیم چچا جو ہے ابھی بجرک ہو چکے ہیں ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے تو لہٰذا ان کی آڈیو اور بیڈیو سن کر آپ لوگ کوئی ان کی غلط آپ لوگ جباب نہ دیں آپ اپنے خاموسی سے سن لیں اور سن کر چپ چاپ آپ بیٹھیں کیونکہ آپس میں لڑائی اور جھگڑا کر کر کوئی فائدہ نہیں ہے میری ماں اور بہنوں آپ لوگ سبر رکھیں اور اتمنان رکھیں اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں ڈاکٹر نویرہ آنے والے الیکشن میں ایم آئی ایم کو آپ لوگ بائی کاٹ کریں اور ان کو اوٹ نہ دیں آپ کسی کو بھی اوٹ دے دیں کیونکہ یہ مسلمانوں کے رہبر نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ہوں گے تو آپ لوگ سے گجارس کرتا ہوں کہ یہ کیڑے مکوڑوں کو اور چرسیوں کو آپ لوگ دور رکھیں اور یہ چرسیوں کی باتیں نہ سنیں یہ چرسی یہ گردلے ہیں اور یہ گردلوں کی اس میں کوئی اہمیت نہیں ہے میرے پیارے بھائی ماں اور بہنوں سب سے مین ہمارا مکھیا جو ہے ہم کو برباد کرنے میں لگا ہے اسوسودین اویسی ایم آئی ایم ایم آئی ایم کو آپ لوگ ووٹ نہ دیں اور ایم آئی ایم کو آپ لوگ بائی کارٹ کریں میری ماں اور بہنوں آپ لوگ سے میں گجارس کرتا ہوں کہ ایم آئی ایم کو بائی کارٹ کریں اور یمائیم کو جو ہے آپ لوگ بائی کاٹ کریں اور جو ہے کسی کو بھی کنڈیڈیٹ کو آپ ووٹ دے دیں لیکن یمائیم کا کنڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے تو اسے ووٹ نہ دیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو آج دس مہینے سے جو پریسانی کی حالات ہوئی ہے اور پریسانی کی حالات ہے یہ ایمائیم ہے اور ایمائیم ہی کر رہی ہے اور میرے پیارے بھائی ماں اور بہنوں آپ لوگ سے گجاریس کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنان رکھیں اور بھروسہ رکھیں انشاءاللہ ڈاکٹر نوہرہ سیخ آپا جب بھی بھی ریلیز ہوں گی انشاءاللہ 101% ہمارے پروفیٹ کے ساتھ پیسے ملیں گے اور انشاءاللہ اور مارچ اینڈن تک انشاءاللہ ڈاکٹر نوہرہ سیخ آپا اب بہار ہو جائیں گی آپ لوگ اتنان رکھیں اور بھروسہ رکھیں یہ کیڑے و مکوڑوں کو آپ لوگ سائٹ میں رکھیں ان کو کچھرے میں ڈالیں یہ سب سالے کچھرے ہیں اور کچھروں کی بات نہ سنیں اس کچھرے کے ڈبے میں آپ ڈالیں اور میرے پیارے بھائی ماں اور بہنوں سے میں گجاریس کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنان رکھیں اور بھروسہ رکھیں انشاءاللہ ہمارے پیسے انشاءاللہ 101% مل جائیں گے آپ لوگ بھروسہ رکھیں اتنان رکھیں اور آنے والے الیکشن میں آپ لوگ یمائیم کو آپ لوگ بائی کارٹ کریں اور جو ہے راجیس مصرہ جی کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور بہت بہت دھنباز کرتا ہوں کہ راجیس مصرہ جی آپ جو ہے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ ایم پی کو ایم ایم اللہ کو اور پردھان مندری جی کو آپ ساری باتیں اور یہ میڈیا کے تھروں آپ کے چینل کے تھروں اب یہ ساری باتیں رکھیں کہ آج ڈوکٹر نوہرے سیخ آپ کو ایم ایم نے کیسے فسایا ہے اور کیسے فسانے کا کام کر رہی ہے تو میرے میرے پیارے بھائی آپ کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور بہت بہت شکریہ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے راجیس مصراجی آپ کے ساتھ ہم لوگ ہیں آپ فکر نہ کریں اور کسی کو بھی کسی کے گیدر کی دھنکیوں سے آپ نہ ڈریں اور ڈرنے کی بات نہیں ہے یہ کیرے مکورے اور یمائیم کے دلالوں اور دلال جو ہے آپ کا کچھ نہیں کر سکتی ہیں انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی اور جیت ہونے کی امید ہے آپ بھروسہ رکھیں اتنا نہ رکھیں اور میرے پیارے بھائی ماں اور بہنوں آپ لوگ اتنا نہ رکھیں اور بھروسہ رکھیں اور انشاءاللہ سبھی مل کر دعا کریں اور نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ اور سب مل کر دعا کریں انشاءاللہ ہماری ڈکٹر نوہرہ سیکھ باہر ہو جائے گی جل سے جل آپ لوگوں سے میں گجاریس کرتا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ آپ لوگ بائی کارٹ کریں یمائیم کو اوٹ نہ دیں یا بمبئی کے اندر ہو یا حیدر آباد کے اندر ہو یا یوپی کے اندر ہو کسی بھی اس میں ہو آپ لوگ یمائیم کو بائی کارٹ کریں کیونکہ یہ مسلمانوں کا ایک دم برباد کرنے پر یہ لوگ تلے ہیں اور یہ لوگ مسلمان کے کبھی ہٹ نہیں ہو سکتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتے ہیں چلیے بھائی میں جو بھی باتیں کہاں ہوں اگر جو میرے پیارے بھائی ماں اور بہنوں سے اگر جو مجھے کہنے میں کچھ گلتی ہو گئی ہوگی تو مجھے معاف کریے گا چلیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی